ایزی ایڈوکیشنل اور انفرمیشنل ویڈیو کے لیے نیچے دیئے گا ریڈ سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ساتھ دیئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سبسکرائب بلکل فری ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکسٹرنل ریکروٹمنٹ کیا ہے اس کے میتھرز کیا ہیں اکسٹرنل ریکروٹمنٹ کے اور اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں ان کا بیسیک لوجک بیسیک کونسپٹ بہت ایزی وی میں ایک زیمپل کے ساتھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کیا ہوتی ہے ریکروٹمنٹ کے دو میتھڈز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے انٹرنل اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل انٹرنل کی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں ادھر سے جا کے آپ اس کے لاجک کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور اینڈ سکرین پہ بھی اس کا لنک دے دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنر ریکروٹمنٹ ہوتی کیا ہے ایکسٹرنر ریکروٹمنٹ is when the business looks to fill the vacancy from any suitable applicant outside the business مطلب ریکروٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں کس طرف جو آپ کی وکنسی ہے جو آپ کی کمپنی میں جاب کی وکنسی ہے جو آپ کی جاب اپرچونٹی ہے جو آپ کی کمپنی نے جاب اوپن کی ہے لوگوں کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ وہ آپ کی اس جاب میں اپلائے کریں اور ان لوگوں کو اٹریکٹ کریں جو اس جاب کے لیے preferable ہوں جو اس جاب کے لیے suitable ہوں مطلب ان کی qualification اس جاب سے ملتی ہو اس جاب سے relate کرتے ہوں تو انٹرنل میں ہم جو ہے اپنے اندر کے employees سے ہی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ان کی promotion کر دیتے ہیں ان کا transfer کر دیتے ہیں اور ایکسٹرنل میں ہم کیا کرتے ہیں جو باہر کے candidate ہیں جو new candidate ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپلائے کریں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں through the external recruitment مطلب میتھڈ استعمال کر کے آن لائن طریقے سے ان تک پیغام بہن چاہتے ہیں کہ وہ اپلائے کریں ریکٹ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں کسی لیبر کے ذریعے سے کسی میڈیا ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے ٹیلی ویجن ایڈ پر لگا دیا کوئی ویب سائٹ پر ایڈ لگا دیا کہ ہمیں جاب کی جاب اپرچونٹی اوپن کی ہے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے تو ادھر سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری جاب میں اپلائے کریں اس جاب میں اپلائے کریں ان کے لیے یہ جاب کی اپرچونٹی ہے تو external میں کیا کرتے ہیں ہم باہر سے candidate کو prefer کرتے ہیں ان کو select کرتے ہیں اپنی وکنسی میں ان کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو ہمارا جو recruitment میں basic purpose ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائے کریں اس کا benefit یہ ہے کہ اگر دس لوگوں کو ہمیں جاب دینی ہے تو دس ہی اپلائے کر رہے ہیں تو آپ imagine کریں کہ وہ دس کے دس لوگ کبھی بھی perfect نہیں ہوں گے ان میں سے کسی کی qualification اچھی نہیں ہوگی کوئی merit پر نہیں ہوگا کسی کا confidence اچھا نہیں ہوگا کوئی جاب کے لیے preferable نہیں ہوگا اس طرح کہ کافی fault ہوں گے تو اس لیے جب زیادہ لوگ اپلائے کرتے ہیں تو ان میں سے جو talented لوگ ہیں جو جاب سے relate کرتے ہیں جن کا حق بنتا ہے جن کو جاب دی جائے پھر ان کو company select کرتی ہے تو اس کے methods ہیں external recruitment کے important سب سے پہلا method ہے using a recruitment agency مطلب جو کچھ agencies ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ recruitment کرنا کچھ چھوٹی company ہیں ان کے پاس HRM وغیرہ نہیں ہوتا وہ خود سے recruitment اچھی نہیں کر سکتی ہیں تو پھر وہ agency کے پاس جاتی ہیں ان کو کہتی ہیں ہمیں اس type کے اس job کے لیے employee چاہیے پھر وہ select کر کے اس company کو دے دیتے ہیں اور کچھ اس سے پیسے بھی charge کرتے ہیں second پہ ہے online recruitment method مطلب online کوئی advertising ڈال دی یا online skype وغیرہ پہ اپنے candidate کا interview کر کے ان کو attract کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے اس job میں apply کریں یا social media پہ facebook پہ youtube پہ add ڈال دیئے کہ ہمیں candidate کی ضرورت ہے وہ اس job کے لیے اس job opportunity کے لیے apply کر سکتے ہیں ساتh qualification وغیرہ سب کچھ لکھ دیا third پہ ہے director recruitment مطلب کہ آپ کو اگر کوئی director recruitment mostly use ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی gate کی پر چاہیے کوئی sweeper چاہیے کوئی security guard چاہیے تو آپ ایک banner لگا دیتے ہیں یا directly جا کے کوئی آپ کو آدمی مل جاتے ہیں جن کا relation ہوتا ہے کسی آدمی نے جس نے کام کرنا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہاں company خود ہی directly ان سے ان کو hire کرتی ہے اور ان کو job پہ رکھ لیتی ہے اس میں کوئی آپ کو پتا ہے qualification وغیرہ کہ اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اس میں directly recruitment اس کو کہتے ہیں کہ directly جا کے ان سے contact کر کے ان کو اپنی company میں hire کر لیتی ہے fourth پہ ہے casual caller for example جب ایک دفعہ پچھلی دفعہ job vacancies open ہوئیں اس میں کچھ لوگ جو تھے مطلب دس لوگوں کو job دینی تھی پر بیس لوگ جو تھے وہ merit پر آگئے تو دس لوگ جو top merit پہ تھے ان کو job دی گئی اور جو دس تھے ان کو نہیں دی گئی ان کی cv پڑی ہوئی تو جب next time job opportunity open ہوئی job کی vacancy open ہوئی تو سب سے پہلے company ان کو کال کر کے ان کو پریفر کرتی ہے یہاں کوئی امپلائی چھوڑ جائے تو پھر اس کی جگہ اس میں سے cv اٹھا کر ان سے کنٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ job کے لیے آ جائیں اس کو ہم بولتے ہیں casual caller five پہ ہے labor contract مطلب آپ کے جو labor ہیں جو آپ کا کام کر رہے ہیں ان سے کنٹریکٹ کر لینا کہ اگر کوئی بھی امپلائی select select کرنا ہے آپ نے اپنے department کے لیے تو آپ خود ہی لائیں گے خود ہی اس کا انتخاب کریں گے خود ہی select کریں گے آپ کے department کے according آپ کے according وہ labor کام کرے تو اسے contract کر لینا آپ نے اس department کو سنبھال لنا ہے آپ نے سارا کام خود کرنا ہے six پہ ہے press اور media advertising مطلب newspaper پہ banner پہ magazines پہ add ڈال دیا کہ آپ یہ مطلب آپ اس job opportunity میں apply کر سکتے ہیں یہ qualification ہونی چاہیے ادھر سے پھر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرنا seven پہ ہے web publishing مطلب website پہ add ڈال دینا اپنی job کی opportunity کا آٹھ میں پہ advertisement on a television مطلب ٹی وی پہ add دے دینا کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے ان کی یہ qualification ہونی چاہیے یہ ان کے لیے job opportunity ہے اتنی ہم ان کو salary دیں نائند پہ recommendation مطلب جو ایک دس لوگوں کی ضرورت ہے تو اس میں سے جو selection کر رہے ہیں یا کوئی honor ہے جو اس کے پاس ایک بندہ اس کے جان پہ چان والا اس کا بائی آکے کہتا ہے یار یہ میرا بیٹا اس نے یہ qualification آپ کے مطابق کی ہوئی ہے آپ اس کو رکھ لیں مطلب کسی کی سفارش کے ذریعے کسی کو سیلیکٹ کرنا کسی کی ریکروٹمنٹ کرنا آگے ہیں merits and demerits مطلب external recruitment کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات کیا ہیں one by one کر کے اس کو بھی discuss کرتے ہیں سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے پیپل ہیونگ ریکوسیت سکیلز ایڈوکیشن and سٹریننگ کین بی ریکریوٹڈ مطلب جب ہم نئے ایمپلائیز کو نئے کینڈیڈیٹ کو اپنی جواب کے لیے اپنی جواب کنسیز میں لائیں گے اپنی کمپنی میں لائیں گے تو آٹومیٹک بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایڈوکیشن بھی نہیں ہوگی اچھے اچھے سکلز ہوں گے مطلب سکلز ہوں گے ان کے پاس اور ان کے پاس زیادہ آئیڈیاز ہوں گے نئی تھنکنگ ہوگے سیکنڈ پہ ہے بیس سلیکشن میڈ مطلب جب باہر سے ہم جو امپلائیز لائیں گے ان کا جو سیکس ہے ہماری جو ہمیں ضرورت ہے اس کے مطابق ہم لائیں گے یہ نہیں ہو سکتا اگر ہمارے پاس پانچ امپلائی ہیں پانچوں کے پانچوں میل ہیں پر ہمیں ایک فیمیل امپلائی کی ضرورت ہے تو اس طرح جب ہم اکسٹرنل کریں گے تو ہماری یہ بھی نیڈز پوری ہو جائیں گی فار اگزیمپل ہم نے کسی دوسرے ملک میں کسی آپ کو پتہ ایک کنٹری کے اندر بہت سے ریلیجن ہوتے ہیں مسلمان ہندو ہر مذہب کے بھی ریلیجن ہوتے ہیں ان کے رسم و رواج بھی چین ہوتے ہیں تو ان کے مطابق ہم نے ایمپلائیز کو بھی ہائر کرنا ہوتا جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں کوک پیپسی نیس لے تو یہ اپنے جو میکڈونل ہے یہ اپنے کسٹمر کے ایٹیچوڈ ان کے بائنگ بہیویر کے مطابق اپنے ایمپلائیز کو لاتی ہے ان میں سے ایمپلائیز اپنی کمپنی میں ڈالیں گے جو انڈیا کا ان کی برانچ ہے تو یہ چیز ہوتی ہے تو یہ بہت میٹر کرتا ہے مطلب جب نیا خون جب نئے کینڈیڈیٹ آئیں گے ایک ہمارے ارگنیزیشن میں ہماری کمپنی میں تو ان کے اندر نئے ٹیلنٹ ہوں گے ان کے اندر خود سے بھی سوچ کر لکھ سکتے ہیں یہ تو بیسے میں آپ کو بیسیکلی تھوڑا سا ایڈیا دے رہا ہوں چوتھے پہ ہے جو ہمارے نئے ایکسٹرنل ایمپلائی ہوں گے ان میں سے اگر کوئی وہ ایمپلائی جنہوں نے کسی اور کمپنی میں کام کی ہے تو جب ہماری کمپنی میں آئیں گے تو ان کے پاس ادھر کا ایکسپیرنس ہوگا ان کے پاس نئے ایکسپرٹیز ہوں گی ان کے پاس نیا ٹیلنٹ ہوگا اس کمپنی کا بھی ٹیلنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں آگے ہے ڈی میررٹ مطلب اس کے نقصانات کیا ہیں سب سے پہلا نقصانات ٹائم کنزیومنگ ہے مطلب وقت کا ضائع ہے آپ پہلے ایڈ دیں گے پھر اس میں لوگ اپلائی کریں گے پھر جا کے آپ ان میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کریں سیلیکشن بہت لمبا پرسیجر ہے تو سیکنڈ پہ ہے ایکسپینسیو خرچہ بھی بہت ہوگا ایڈ دیں گے اس میں سے آپ جواب اپرچونیٹی کی ادھر بھی آپ کا خرچہ آئے گا تھرڈ پہ ہے ایمپلائی ان فیملی وید ارگنیزیشن اینڈ ایٹس اورینٹیشن مطلب جو ایمپلائی ہوں گے وہ آپ کے ارگنیزیشن کے لوگوں سے جان پیشان ان کی نہیں ہوں گی ان کو نہیں جانتے ہوں گے آپ کی جو کمپنی ہے اس کے رولز اور ریگولیشن سے واقف نہیں ہوں گے فورت پہ ہے مطلب جب آپ زیادہ باہر سے لوگوں کو اپنے اکسٹرنل سورسز کے ذریعے تو زیادہ لوگوں کو باہر سے ہائر کریں گے زیادہ کینڈیڈیٹ کو باہر سے جاب باہر کے لوگوں کو جاب دیں گے ان کی پرموشن کرنے اندر کے لوگوں کی پرموشن کرنے کے بجائے آپ باہر سے لوگوں کو ہائر کریں گے فور ایک ایک مینجر چاہیے آپ اندر کے جو امپلائز ہیں ان میں ٹیلنٹ بھی ہے آپ کا مقصد بنتا ہے کہ ان میں سے کسی کو پرموشن کر دیں پر آپ نہیں آپ باہر سے کسی مینجر کو ہائی کر لیتے ہیں ان کے لیے بہت بوری بات ہے وہ بہت افیکٹ ہوں گے اس سے تو اس کا انجام نکلے گا جو آپ چھوڑ دیں گے ان کو یہ ہوگا کہ ہماری کبھی پرموشن ہونی نہیں کمپنی نے کبھی ہمیں اوپر جانے نہیں دینا کمپنی کو قدر نہیں تو ان کا motivation level کام ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا ایک اس کا demerit ہے ای ہوپ آپ کو اس کا basic logic basic concept پتا چال گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو سبسکرائب اور لائک کنا مات بولی گا سبسکرائب لائک بلکل فری ہے گوڈ